جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی سب سے پہلی علامت سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کی اچھائیاں ہی بیان کر دے اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ دنیا بھی محبوب کی بات کر رہا ہوں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں جو اچھائی نہیں بھی ہوتی بندہ وہ بھی بیان کر دے تو اب مجھے بتاؤ جو بندہ سرکار سے محبت کے دعوے کرے اور پھر حضور کی شان اقدس میں کمیاں تلاش کرے کہے حضور کو یہ نہیں پتا حضور یہ نہیں کر سکتے حضور وہ نہیں کر سکتے ایسا ہو سکتا ہے کہ محبت بھی کرتا ہو اور یہ باتیں بھی کرتے ہیں کسی طریقے سے ایک سچے عاشق سے کسی نے پوچھ لیا کیا بتائیے نہ ہاتھیم تائی کے شخوابت کے اتنے کسے مشہور ہیں اتنے کسے مشہور ہیں تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی سب سے بڑا ستی ہے جو کہ حضور کی خود حدیث ہے حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ سخی ہوں مخلوق ہوں سب سے زیادہ سخی ہوں اس نے کہا کہ حاتم تائی کے کسے مشہور ہیں تمہارے نبی کا بھی کوئی کسہ مشہور ہیں بتاؤ نہ اس طرح کی بات آگے محبت کرنے والا تھا نہ کہ یہ کہنے والا ہاں یار بات تو تیری ٹھیک ہے ایسا تو کوئی واقعہ نہیں ہے اس نے یہ نہیں کہا اس نے کہا کہ یہ بتا کہ حاتم تائی کا کون سا کسہ مشہور ہے بتانے والے نے بتایا کہ اس کے محل کے سات دروازے تھے ساتوں دروازوں سے اگر ایک ہی فقیر بار بار آ جاتا تو ہر دروازے سے اس کو خیرات ملتی تھے اس نے کبھی کسی کو نہیں روکے سامنے بیٹھا تھا حضور عاشق وہ مسکرہ دیا اس نے کہا یہی تو فرق ہے کہ حاتم تائی کو اپنے محل کے سات دروازے رکھنے پڑے کیونکہ ایک دروازے سے جو اس کو ملتا تھا اس کی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتا تھا ہمارے محبوب کا ایک ہی دروازہ ہے جو ایک بار مانتا ہے اسے دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں آتی ہے یہ کیا ہے یہ محبت ہے اپنی نصر ملت نے یہی سے بات کا آغاز کیا عطا کہتے ہیں دینے کو دینے کو کیا کہتے ہیں عطا یعنی سخاوت کی دنیا میں جو سخی ہے نا وہ حاتم تائی اگر وہ حضور کو عطا کرتے ہوئے دیکھ لیں یعنی آق علیہ السلام کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھ لیں تو اس کا انداز کیا ہویا یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں کوئی دنیا اعطا میں نہیں ہم کا تیرا ہو جو حاتین کو میر سنگے نظارا تیرا تکے اٹھے دیکھ کے بخشش میں جی رتوہ تیرا آو آگا کیا جوں تو کرم لے شگ بخشش تیرا آو آگا کیا جوں تو کرم لے شگ بخش تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ہی نہیں مانگنے والا اب یہ عبت والوں کی بات ہے اب جہاں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہاں دوسرے بھی ہوتے ہیں اچھا وہ جو دوسرے ہیں نا جو سرکار کی ذات سے نقص نکالتے ہیں ان کے بھی کچھ طبقے ہیں کچھ ان کے گروہ ہیں ان کی بات کرتے ہوئے سعید یا حالت کے شیر کے ساتھ اپنے تضمین کے مصر تین لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود ساتھ جانے اور کچھ مغز مغز بیامی خدا کا جانے اب کہتے ہیں ان کی اوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا اب یہ تضمین کسی اور کی ہے لیکن کلام شیر علیہ حضرت کا ہے مقصد ہے سمجھ آئے بات سمجھ آئے نا اب سنیئے گا کچھ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں تُو جو سہرہ میں قدم رکھ دے وغا پھول کھینے اور جبل پہاڑ اور جبل سونے کے جاندی تیرے ساتھ چلے تُو جو تہنی کو پگڑ دے تو شجر ساتھ چلے آقا تُو جو چاہے تو ابھی ہم میرے خوشیوں میں ڈھلے تُو جو چاہے جو چاہے تو ابھی مل میرے جی کہ تُو لے کہ خدا دی نہیں کرتا کبھی مل ہم تیرا 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 تو ابھی کبھی مل سمجھا رہی گا نہیں کہو وہ مبس سبحان اللہ حضرت جاگر جتی اللہ تعالیٰ انہو آپ کا واقعہ مشہور ہے گئے حضور کی جارت کے لئے کوئی ہو کا کام حضور کے بارگاہ میں پہنچے تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا کام جو تھا تھا بات کرتا بعد میں ذہن میں پہلے خیال یہ آیا کہ دیکھو محبوب لگ کتنے پیارے کہتے ہیں کہ ایدھر چودمی رات کا چاند تھا اور ایدھر حضور جلوہ گر ہے آقل علیہ السلام نے صرف دھاری دار لباس سے بتن دیا ہوا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور دل نے کہا کہ جابر آج جرہ یہ دیکھ تو صحیح وہ چاند پیارا لگ رہا ہے کہ یہ چاند پیارا لگ رہا ہے حضرت جابر نے دل ہوتا ہوں کہ یہ جو ذہن تھا اس کو شاعر نے شیر میں لکھتے اب آپ نے ذہن میں ایک بات رکھنی ہے کہ ایک طرف ہے رخصار ایک طرف ہے چہرہ اور دوسری طرف ہے قدم کہاں قدم کہاں چہرہ ٹھیک ہے اب سنیے گا چاند نیرات میں جابر کا نظارا دیکھتے کہ چاند کو وہ کبھی آقا تیرا چہرہ دیکھتے تو کیا اٹھے وہ بھی تو آخر میں یہ جملہ دیکھے آقا تیرے قدموں میں جو گھر جو گھر کھر 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 دیکھے کون نظروں کون نظروں پیچھڑے دیکھ کے تلوہ تیرا کون نظروں پیچھڑے دیکھ تکھے تلوہ تیرا تیرا قدموں میں جبھی کو رگنے دو قدموں میں جبھی کو رگنے دو چگھڑے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڈی گئے رخ سار کا عالم کیا ہوگا کون نظروں پیچھڑے دیکھ کے تلوہ تیرا تیری سرکار میں لاتا گے رضا اسے کو شکی جو میرا موسیقی جو میرا موسیقی اور لات لات بیٹا آ تیری 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 تیری